جائے رمان رحیم اس وقت ہم بنی گالا جو ہے وہ باہر گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں اور بی بی صاحبہ کی طبیعت کے حوالے سے ہمیں پتا چلا کہ رات کے اس پیر کوئی گیارہ سوا گیارہ کا ٹائم تھا جس وقت جو ہے یہاں پر ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پر ایمبولنس اور بما ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ آئے ہیں اور ہم فوراں یہاں پر پہنچے ہیں پندرہ بیس منٹ بعد ہم پہنچ گئے اور آ کر ہم نے پوچھا کہ ہمیں جو ہے وہ بتایا جائے کہ کیا ایمبولنس آئی ہے تو گیٹ پہ بتایا گیا کہ آئی ہے تو ہم نے کہا کہ ہمیں پھر اندر جانے کی اجازت جو ہے دی جائے نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا ہے نہ وقلا کو بتایا گیا ہے کسی کو اطلاع نہیں ہے اور اچانک سے اس طرح سے ایمبولنس کا رات کو آنا تو کم سے کم فیملی کو ان کے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا ایک ڈیڑھ گھنٹہ ایمبولنس جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ہمراہ وہاں پر اندر رہی اور جب باہر نکلے ہیں تو ہم نے ڈاکٹرز سے پوچھنے کی کوشش اس طرح سے کی کہ وہ جب نکلے ہیں گیٹ کے باہر تو ہم نے جو گاڑی ہے اس کو روکنے کے لیے کوشش کی کہ جناب ہمیں بتایا جائے تو پہلے تو گاڑی جو ہے کیونکہ میں سامنے بلکل ایسے کھڑا ہو گیا تو گاڑی جو ہے وہ جو ہے روکنے کی کوشش کی لیکن گاڑی نہیں روکی جب گاڑی نہیں روکی سلو ہوئی تو میں کھڑکی والی سائٹ پہ جا کر میں نے جو ہے وہ دروازہ جو ہے وہ وہاں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکے اور یہاں پر میڈیا والے دیگر دوست بھی یہاں پر کھڑے تھے تو انہوں نے بھگا دی گاڑی اور ان کو بھی کچلنے کے لیے ان کی جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ چور ہوتا ہے جیسے بھاگ رہتا ہے کس چیز سے بھاگ رہے ہیں ہمارا حق ہے اور آپ کا حق ہے کہ بتانا کہ ان کی طبیعہ جو ہے وہ کیسی ہے وہ کس کنڈیشن کیوں اس رات کس پیر جو ہے وہ ایمبولینس اور ڈاکٹرز جو آئے ہیں لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا ان کی فیملی کو نہیں بتایا جا رہا ابھی میرے ساتھ جو ہے اس وقت جو سلمان صاحب ہیں وہ بھی کھڑے ہیں یہ ہماری بین جو ہے کمل شعزت صاحبہ یہ خواتین جو ونگ ہے اس کی صدر ہیں یہ بھی کھڑی ہیں اور بھی دیگر ہمارے دوست کھڑے ہیں لیکن اس وقت تک ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کیسی ہے کیونکہ ہم نے بارہ صدا کی کہ جن لوگوں نے ہارپک جو ہے اس کے کترے ملا کر دی ان کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ ریپور ہیں وہ خوراکی نالی کے اندر اور جو میدے کے اندر اور جو تضابیت کی مقدار ہے وہ زیادہ پائی گئی ہے اس کے بعد یہ ثابت ہونے کے بعد ابھی تک نہ ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے نہ پروپر جو ہے ہماری کسٹیڈی کے اندر بی بی صاحبہ کا اس وقت تک ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم بنی گالا میں کھڑے ہوئے ہیں بے بسی کی حالت میں اور اس وقت جس طریقے کا ظلم اور فستائیت برپا کی گئی ہے اس ملک میں سابق وزیر آزم کی اہلیہ بشرا بی بی کو چوروں کی طرح رات کو آ کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے دیکھا ہے ان کی طبیعت خراب ہے ان کی صحت خراب ہے جس کا نہ ان کے گھر والوں کو بتایا جا رہا ہے نہ ہم میں سے کسی کو معلوم ہے اور اندر ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے ہیں وہ اس وقت کس حالت میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے ہم اندر جانا چاہتے ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ فستائیت کا ایک رویہ رکھا گیا ہے اس کے تحت ہمیں پہلے بیریئر سے بھی آگے نہیں جانے دیا جارہا جس طرح نعیم نے بات کی ہے کہ اگر ڈیڑھ مہینے تک ٹیسٹ اور انڈوسکوپی نہیں کرائی گئی اور اب جو انڈوسکوپی کرائی گئی ہے وہ بھی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اپنی مرضی کے جگہ سے اپنی مرضی کے ڈاکٹرز سے کروائی جار یہ اس ملک میں جہاں ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ سینئر ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہر معاملے میں جو ہے وہ کنٹرول ہمیں کیا جاتا ہے اور ہمارے سے فیصلے اپنی مرضی کے لیے جاتے ہیں وہاں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی ازاد اس طریقے سے ڈاکٹر ریپورٹ دے سکتا ہے ڈاکٹر کی ریپورٹ کے مطابق دیڑھ مہینے کے بعد بھی بشرا بی بی کے جو سوزش ہے گلے میں اور جو تضابیت کے لیول اور جس طرح کے زخم ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ان کو کوئی زہریلہ مواد دیا گیا ہے اور خدا نہ خاصتہ ان کی صحت جو بگڑی تھی جو بار بار وہ کہہ رہی تھی کہ میرے حلق میں چھالے ہیں میرے سے زبان اور ہونٹوں کی سکن میری جو ہے وہ پھٹ رہی ہے اور میرے سے بات نہیں ہوتی تو اس وقت بھی ان کی کسی بات کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیا گیا میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا بشرا بی بی جو ہے ان کا اور کلبوشن یادف کا ایک جیسا پروٹوکول ہے اس ملک میں اس ملک میں آپ نے جو اصلی دہشتگرد ہے ان کو تو آپ لاتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول میں اور ایک سابق وزیراعظم کی جو خاتونیں اول ہیں ان کی بی بی ہیں ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک روا رکھا گیا ہے نہ یہ ہمارا معاشرہ نہ ہمارا مذہب نہ ہماری جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے تو اس ملک میں آئین مطل کر دیا گیا ہے جمہوریت کو لپیٹا گیا ہے اور فستائیت اور ڈنڈے کے زور پہ وائلنس کے زور پہ اور خواتین کو نشانہ بنا کے جس قسم کی سیاست کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ نامنظور ہے ہماری ڈیمانڈ ہے فوری طور پہ ہمیں بشرا بی بی جو خاتونیں اور سابق خاتونیں اول ہیں ہمیں ان تک ایکسس دی جائے ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ان کی اس وقت کیا سیچویشن ہے ان کی طبیعت کیسی ہے اور ان کو جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں شوکت خانم ہسپٹل کے ڈاکٹرز تک ایکسس ان کو دی جائے تاکہ ان کا پراپر علاج کرایا جائے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے باقاعدہ اس بات کا اناؤنس کی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سارا سلوک ان کے ساتھ کیوں روائے رکھا جارہے ہیں ان کی جان کو خطر ہے ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آدھی رات کو چوروں کی طرح آنے کی یہاں ضرورت کیا ہے آدھی رات کو چوروں کی طرح یہاں سے پھر فرار ہونے کی ضرورت کیا ہے آدھی رات کو چوروں کی طرح ایمبلنس کیوں لائی گئی ہے اگر ہر چیز ٹھیک ہے ہر چیز نارمل ہے تو اس قسم کا روائیہ کیوں رکھا جارہے ہیں کیوں ایکسس نہیں دیا جارہے ہیں کیوں ایک پردے دار ایک باکردار اور ایک گھریلو خاتون کے ساتھ اس قسم کا ظلم رواہ رکھا گیا ہے صاف ظاہر ہے کہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو جھکایا جائے ان کو توڑا جائے اور اپنی مرضی کا NRO جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 سے لیا جائے یہ الٹی گنگا بیہ رہی ہے اب ان کو 804 قیدی نمبر سے جو آن اور چاہیے اس کے لیے سارا ظلم و ستم جو ہے اور جو دو نمبری ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ کی جاری جس پہ ہمیں تجاج بھی کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں فوراں ان سے ایکسس دی جائے ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ اس وقت ان کی کیا سیچویشن ہے ورنہ جو ہمارے لیڈر نے بات کی ہم اس پہ بالکل کاربند ہے کہ جو ذمہ داران ہے پھر انہی سے ہی نپٹا جائے گا